محنت میں کامیابی ہے مانگنے میں کوئی کامیابی نہیں محنت سب سے بڑی محنت ہے جو محنت کرو گے نا محنت کہیں نہیں جائے گی حرام کہیں نہ کہیں چلا جائے گا اٹھتے بیٹھتے سوکتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت مجھے یاد رکھو جو کچھ مانگنے میرے سے مانگو کسی سے نہ مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو ہر وقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو کچھ دیتا ہے ملتا وہ یہ جو نصیبوں میں لکھا ہے ریل پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے السلام علیکم ناظرین آپ کا مذہبان زید شاہر علمانی آپ کی خدمت پر حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان ناظرین آپ جب بھی کسی شہرہ یا پھر کسی راستے سے گزرتے ہیں وہاں پر آپ کو مرد و خواتین جی ہیں وہ بیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کو اللہ نے صیحت و تندرستی سے نوازا لیکن آج میرے ساتھ ایک ہمت و عصمت کی عظیم مثال موجود ہے میرے ساتھ موجود ہیں سولہ سالہ نمرا جو کہ والد کے انتقال کے بعد اپنی والدہ کا سہرہ بنی ہوئی ہیں اور یہاں پر ایک چھوٹا سٹال لگایا ہے جس میں کھانے پینے کی عشاء ہیں اور یہ بیس کر جو ہے اپنے گھر والے کا سہرہ بنی ہوئی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا اور یہ کب سے کر رہی ہیں اسلام علیکم نمرا یہ بتائیے گا کہ آپ چھوٹی سے عمر میں آپ کے کھلنے کھلنے کی عمر ہے اور آپ یہاں پر سٹال لگا کے بیٹھتی ہیں کیا ہوا ہے ایسا پاپا نہیں ہے اس لئے گھر کے احلات کے وجہ سے پاپا ڈیس کب ہوئے تھی پندرست سال پہلے پندرست سال ہو چکے ہیں اس وقت آپ کی عمر ایک سال تھی ایک سال کی عمر میں آپ کے وارد کا انتقال ہوا ایک بہت بڑا صدمہ ملا آپ کے لئے تو پھر یہ کب سے کر رہی ہیں ماما کو پندرس سال ہوگئے کام کرتے ہو گئے میں ماما کے سال پانچ سال سے لگ گئے ہوں تو یہ کام آپ پر یہاں پر کر رہی ہیں سکول ہی پڑتی ہیں جی مدرسہ بھی کٹے ہیں مدرسہ بھی پڑتے ہیں سکول کون سے کلاس پڑتیں京 میں سکول نہیںازی گھر میں سٹیڈی کرتی ہے اور مدرسہ بھی محجد میں جاتی ہیں یہ بتائیں گا کہ آپ یہاں پر کیا کیا چیز لگا رہی ہیں ڈائین بھ لیتے ہیں چنے ہوتے ہیں پلاو ہوتے ہیں شاہی چنے ہوتے ہیں ساگ ہوتے ہیں پکوڑے ہوتے ہیں شامی ٹکی ہوتی ہیں پھر دال چاور ہوتے ہیں بھریاں بھی کے مٹھوں والا پلاو بھریانی اور چنوں والا پلاو بھریاں بھریانی پھر چن Doesn changes مرسی روٹی ہے سب سرب کے بار寸ی موکنے ہے دیسے skulle مگokolaur آپ بالدہ تو پندرہ سال سا یہ کام کر رہی ہے آپ alegreQ کر رہی کے ساتھ پانچ سال سے چاوہ پاہویس سال ہو گئے ہیں عموماً اس دور میں بچے کھلتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں آپ یہاں پر کام کریں کتنا مشکل ہوتی ہے میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوکتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت مجھے یاد رکھو جو کچھ مانگنے میرے سے مانگو کسی سے نہ مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو ہر وقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو کچھ دیتا ہے ملتا وہ یہ جو نصیبوں میں لکھا ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے کام کرنا آپ تو چھوٹی سی عمر میں یہ کام کر رہی ہیں میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے مشکل انتہان خود بناتا ہے اپنے اندر مشکل نہیں کرو گے تو نہیں ہوگی حالیکم میری پرسلیوں کا مسئلہ ہے میری ممہ کے موروں کا مسئلہ ہے اسی لئے آپ سکول بن جاتی گھر میں پڑتی ہیں چھوٹی سی عمر ہے اتنی باتیں کہاں سکھ لیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا سب کچھ اللہ نے سکھایا جی بتائی گا کہ وہ خواتین جو اپنا شہراؤں پر جا کر اپنے بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں معصوم بچوں کو جو بھی اپنا مانگتی ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی محنت میں کامیابی ہے مانگنے میں کوئی کامیابی نہیں محنت سب سے بڑی محنت ہے جو محنت کرو گے نا محنت کہیں نہیں جائے گی حرام کہیں نہ کہیں چلا جائے گا آپ یہاں پر سٹال لگا رہی ہیں تو دن کا کتنا کبالیت کی پانچ چھے سر لگاتے ہیں جس میں سے ہمارا وہ کہہ جاتے ہیں پانچ چھے سر پر بچ جاتا ہے پانچ چھے سر پر بچ جاتا ہے جس سے پھر سرکر چار رہے ہیں جی جس سے پھر سرکر چار رہے ہیں جی شکر ہے الحمدللہ تین ٹائم کی روٹی تو دیتا ہے اللہ تعالیٰ روٹی تو دیتا ہے سکون کی عزت کی روٹی دیتا ہے اللہ تعالیٰ گھر اپنا ہے یا پھر قرائے پہ ہے جی گھر اپنا ہے یا پھر قرائے پہ ہے قرائے پہ ہے اچھا آخر پہ ہمارے آئیڈیانز کو کوئی پیغام دینا چاہے ہم کسی سے نہیں مانگتے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے مانگنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی جرنام میں سے دے وہ خواتین جو پریشانی کے عالم میں گھر بیٹھ جاتی ہے میں نے اپنے آپ کو اتنا سا مضبوط میں آئے کہ آنکھوں میں پانی نہ آئے مجھے ناتے بھی آتی ہیں سب کچھ آتا ہے لیکن کہتے ہیں جو حافظ قرآن ہے یہ ہے وہ ہے ادھر ایک لڑکی سٹرول لگاتی ہے حافظ قرآن ہے اس کی وجہ حافظ قرآن کی وجہ سے مشہوری لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حافظ قرآن ہے جو اسے مشہور نہیں کرنا چاہیے وہ سخت گناہ ہے حاصل طرح پر عورت کو عورت کو فرض نہیں ہے مرد کی خیار ہے مرد امام بھی بنتا ہے لیکن عورت کا فائدہ نہیں ہے جب کچھ آتا ہے آپ نے گفت کو سوری نیبرا کی سولہ سال عمر ہے اور تقریباً پانچ سال سے یہ یہاں پر سٹال لگا رہی ہے اپنا اور اپنی والدہ کچھوی ہے وہ پیٹ پار رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ خواتین جو لوگوں سے ٹھیک پانکتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا رزق حلال کمائیں اور اچھی لائف بزار اسی کے ساتھ اپنے بیس پانس اشار علمانی کو ریل پاکستان سے اجازے چیئے اللہ لکھر پانس